ملک عزیز کاکڑے میں ینگ نرسیز سیشن کا صبحی پریزیڈنٹ سر یہ اتجاج پچھلے دو تین دن سے جاری آپ میڈیا والوں کا آج ہم بہت زیادہ ہی شکر گزار ہے کہ آج آپ لوگ آئے ہم دل سے آپ کا پھر شکر یادہ کرتے ہیں ہمارا یہاں پہ ایک چیپ نرسیز سیپرڈنٹ اور نرسیز سیپرڈنٹ چیپ نرسیز سیپرڈنٹ ہمارا انیس گریڈ میں اور نرسیز سیپرڈنٹ ہمارا اٹھارا گریڈ میں ان کا آفیس ہے اور یہ آفیس ہمیں نورلک صاحب جو کہ ابھی فنانس سیکرٹری ہے ریسنٹی پہلے ہیلتھ سیکرٹری تھے انہوں نے ہی ہمیں الارٹ کیا تھا اور خود بقیدہ انہوں نے افتتہ کیا تھا لیکن یہاں پر ایک ڈی ایم ایس جو گورنمنٹ بلوچستان سیکرٹری ہیلتھ نے خود تانیات کیا ہوا ہے وہ ڈی ایم ایس بیٹا ہوا ہے لیکن ایم ایس کا ایک پرسنل دوست جو کہ ایک میڈیکل افیسر ہے اس کو خودساستہ طور پر ڈی ایم ایس بنا کر ہمارے ہی روم میں بٹھایا گیا جہاں سے ایک انیس گریڈ اور ہٹارا گریڈ کے افیسر کو نکال کے اس ایم ایس کو ہی بٹھایا گیا ڈی ایم ایس کو بٹھایا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں اس روم کے دروازے پہ ابھی تک ہمارے نرسنگ سپیڈنٹ کا ہی نے پلیٹ لگا ہوا ہے تو اس کے بعد جب ہماری یہ ارتال شروعی ایک سمودلی ایک طریقے سے ہم نے جا کے صرف ایک اجلاس کیا اجلاس کی نیکس ڈی ہی ہمیں جو ایم ایس صاحب ہے اتنے میربان اور اتنے اچھے ایم ایس ہے کہ نیکس ڈی ہمیں دس بندوں کا ٹرانسفر انہوں نے تحفہ میں دے دیا تو اس کے بعد جب ہم نے اتجاج شروع کر لیا نرسز باہر نکلی کل انہوں نے گیس اور ہمارا پانی بھی بند کر دیا آسٹرل میں سر لائے عمل ہمارا یہ ہے کہ ہمارا سندھ کے صدر اجاز پنجاب میڈم روزینہ اور کے پی کے فضل مولا کے ساتھ ہمارا مسلسل رابطہ ہے اور جتنے بھی ہمارے ینگ نرسز اور آل نرسز کو آپ سمجھ لیں ہم اس ٹائم تمام نرسز ایک ہے ہم تمام نرسز بلوچستان کے رابطے میں ہیں اس کے بعد ابھی ہمارے پی ایم اے والے آئے تھے ان کے ساتھ اگر ہمارے مذاکرات ہوتے ہیں تو ویلنگ گوڈ اگر نہیں ہوتے تو اس کے بعد یہ اتجاج بلوچستان بر میں ہوگا ہے کہ ہمارا مسلسل رابطا ہے ہمارے پیشنگ چاستان پیشنگ پیشنگ موسیقی